ہمارے یوٹیوب چینل بریلی سسدام اوفیسیل کو اب سبکرائب کریں اور بین لائن کا ایتاواناں اس میں کیا لکھا آپ ذرا انداز دیکھیں مکرو فریب کا جالسازی کا خواب کی یہ کتاب ہے مختصر یہ لکھا کہ میرے پیر و مشید امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا تو خدا کی قسم میں نے دیداری کے عالم میں تیسری بار پھر یہ سنا کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا میں کافی دیر کھڑا روتا رہا کوئی دنوں بعد پاکستان لوٹ کر آیا چونکہ امیر اہل سنت ان دنوں ملک سے باہر تھے لہذا میں آپ کا سیغام نہ پہنچا سکا امیر اہل سنت کی وطن وارسی کے بعد بھی کافی عرصے تک سرکار کا سلام آپ کو نہ پہنچا سکا تیس سفر بروز سمرات جب میں نے مدنی چینل پر اور کیجئے گا اگر کسی کو خواب میں آلہ حضرت کی زیارت ہو جائے چاہے عالم ہو غیر عالم ہو میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر خوشی میں پاگل لہے گا سبحان اللہ میرے آلہ حضرت کی زیارت ہو گئی مفتی آزم کی زیارت ہو گئی سرکار دو عالم کی زیارت ہو رہی ہے اور یہ اتاری ایسے بات کرتے ہیں سرکار سے جیسے سٹیلائٹ سے بات ہو رہی مادنی ایک بار دیکھا دو بار دیکھا تین بار دیکھا یہ پوری خوابوں کی بارات ہے ان کی آگے گوھر کیجئے شیطان جب اپنے چیلوں سے کام کراتا ہے نا تو اس کو ٹیبلیٹ بھی نہیں نہیں دیتا ہے اب ایسے دمرا کرنا اب ایسے قوم کو لوٹنا اب آپ گوھر کیجئے انہوں نے خواب دیکھا تین تیر بار اور یہاں تک فرمارا ہے کہ ایک بار تو بیداری میں دیکھا لیکن پاکستان آنے کے بعد بھول گئے ارے سننی تو پاکر ہو جائے گا ہمارے خوشی کے سرکار کو دیکھ لیا یا بھول جائے گا بولیے لیکن میں بتا دوں آپ کو ان کی چالاکی اگر کوئی پکڑ سکتا ہے تو وہ غلامِ رضا اور غلامِ شویرِ رضا اب بھولنے میں راز کیا تھا وہ مکاری کیا تھی ذرا وہ بھی سن لیجئے جو یہ خواب تین تین بار دیکھا بیداری میں سلام دیکھا اپنے بپا کو نہیں پہنچا پائے اس میں راز کیا تھا وہ راز سنیے لکھتا ہے کہ جب میں نے مدنی چینل پر سنہری جالیوں کا منظر دیکھا تو وہی آواز مجھے پھر سنائی دی الفاظ یہ تھے میرے علیہ السلام کو تم نے ابھی تک میرا پیرام نہیں پہنچایا ماد اللہ رب العالم کیعنی پلانے کیے کلی جا رہی تھی کہ سرکار تین بار آئے اب کی چوتھی بار یاد دلانے آئے تو ہمارے مدنی چینل کے ذریعے سرکار تشریف لائے ماد اللہ جو یہ حوالہ غلط ثابت کرے اس بپا کے نوکر کو فقیر کا غوث پا کے غلام پر گیارہ لاکھ روپہ نگت نام دھو ادھر آؤ پیارے ہونا رازمائے تو تیر آدمہ ہم جیگہ رازم سوچو وہ تیوی جس کو لوگ بھرا جانتے تھے کھن کرتے تھے اور یہی نہیں اسی کم بخت نے اسی مکار نے اسی مکار دجال نے کچھ سال پہلے پیانے سنت کے اندر لکھا تھا کیا کہ صاحب ایک بڑھیا نے فات دیکھا چار چھ سال کی بات ہے اور یہ سرکار تشریف لائے کہ یہ ٹی وی نکال دو پنا پنا اور یہ میرا دشمن ہے اس مکار سے پوچھے کہ سات سال میں ہاتھ سال میں یہ دوست کیسے ہو گیا ماد اللہ اور کیجئے چورائے پہ جلائے گئے بلڈنگوں سے پھیکے گئے مکانوں سے پھیکے گئے یہاں تک کے ریکارڈنگ موجود ہے مجھے پاکستان والوں دکھائی افریقہ والوں دکھائی ریکارڈنگ موجود ہے اس سے پوچھا کہ بپا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دعوت ایلیاسی چینل پہ آنے والی تیاری کر رہی ہے نہیں 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 بولتا بھی خالہ کی طرح ہے نا بڑا ٹھنکا مار کے اور پتہ نہیں کونسی ٹیبلیٹ ہے کہ جس کو دوپٹہ اڑا دے وہ پورا زنانہ بن جاتا ہے مصابعہ بھی کرے گا تو اپر سے نیچے تک ہل جائے گا اللہ نے مرد بنایا شوق ہے عورت بنے گا اللہ تعالیٰ مرد مجاہد بنے گا ابھی کچھ لوگ مجھ سے بولے بمبئی کے اندر حشمتی بہت جلالی ہوتے ہیں میں نے کہا سن جلال بھی مردوں کو آتا ہے لوگوں کو نہیں آتا ہے سن مرد وہ ہوگا جو مومنے کامل ہوگا قسم خدا کی وہ مردے کامل ہیں جب عصف کامل ہوگا تو سبحان اللہ اس کا جذبہ بھی کامل ہوگا ہم بھی سلام کرتے ہیں لیکن آتاؤں کی طرح نہیں ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ کہ مجاہد سنیت آ رہا سوچئے غور کیجئے ٹی وی کا کس طرح سے انہوں نے کھلوار کیا ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں لیکن جب دیکھا ہمارے جال میں چڑیاں فز گئیں آلہ حضرت کے نام سے مفتی آزم کے نام سے ابھی آپ تاجو کریں گے میں دبائی میں تھا اس کی پلیٹ میں ان کے بپانے مرغے کی ٹانگ کھائی اگر حوالہ غلط ثابت کر دے کوئی سیڈی کو ریکارڈنگ کو تو اس کو بھی میں اتنا چلنگ دوں گا مرغے کی ٹانگ کھائی اس کے بعد مدنی چینل پہ وہ پلیٹ کے ساتھ ٹانگ دکھا گئی بپا نے کھائی ہے ہمارے یوٹیوب چینل بریلی سسدام افیسیل کو ابھی سسکرائب کریں اور بے لائکہ ڈاوالانہ